السلام علیکم ارمیش آفیچر پر خوش آمدید فاطمہ کے پاس جاتا ہے جا کے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جیسا انسان کبھی بھی معافی کے لائک نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے شاید وہ پوری طرح بدل جاتا ہے وی منصور سے اور نسرین سے وہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں انکہ سے وہیں فاطمہ کافی پریشان ہوتا ہے اور متاہر اس سے پوچھتا ہے کہ تم پریشان کیوں تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے پریشان نہ ہو وہیں پہ جو ہے آتی ہیں سائمہ اور آکے جو ہے فاطمہ کافی برا بلد سناتی ہے کہ تم پریشان نسرین بھائی کو میرے خلاف پر رکھاتی ہے یہ وہ تو وہیں پہ انکہ سے پوچھتا ہے عمیر شادی کے لئے تو وہ جو ہے مان جاتی ہے دوسری طرف جو ہے سویرہ اس کو جو ہے وہ لڑکا جو ہے کافی پسند کرتا ہے اور اس کی جو ہے تاریخ کرتا تو وہ جو ہے شاید مطمئن ہو جاتی ہے آنے والے آنے والے آنے دیکھیں گے فاطمہ جو ہے تیار ہوتی ہے تو مطاہر اسے کہتے ہیں تم کافی اچھی لگ رہے تو وہ کہتی ہے میں آپ کو ساتھ چلتی ہوں تو اچھی ہی لگتی ہوں وہی پہ انکہ جو ہے وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ چاہیے کچھ بھی ہو لیکن میں شادی کے بعد تاریخ کا ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ یاد کریں گی وہی پہ دوسری طرف فاطمہ جو ہے فاطمہ کے پاس جاتی ہے انکہ اور انکہ جو ہے اس سے کہتی ہے کہ تم جو ہے کس طرح سے تیار ہو کے آئے تاکہ امیر جو ہے وہ مجھے انگوٹھی پنایا اور تمہیں دیکھ رہا ہو تو امیر اسے سمجھاتا ہے کہ تم کس طرح سے باتیں کرے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اب بھی یہی ہے تو جو ہے مجھ سے تم منگنی کیوں کرے ہو یہ منگنی نہیں ہوگی اب آنے والے اپسوڈ میں دیکھنا ہے یہ ہے انکہ کیا تماشا کھڑا کرے کیا امیر واقعی میں بدل گیا ہے یا بھی اس کی کوئی سازش ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائک میٹ کے ذریعے زور دیجئے گا